محمد اللہ علیہ وسلم سارے بیٹی تگڑے نے لاؤ بھی تصویرانا پنایا کرو تصویران جڑیانے نا اپنانی طریقہ دوسرا ہے وہ تصویران فلیکسا وغیرہ تے لوگ لاندے نے تے او بھی نہیں لانیا چاہیے دیا حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ دیا چند تصاویر نے جنہیں چون جڑیاں بیلیاں دے کولنے عام طورتے او ایک تصویر ہیں باقی جڑیاں چند تصاویر نے او کسے بیلی نووی نئی وخائیاں جان دیا تاکہ اس دے اتے او اے نہ کرے کہ او اپنا چھاپ روے یا وخا روے میرے کل کچھ ہیں تصاویر آپ دیا اور دوسری گال بڑی اج خوشی تھی کہ ماشاء اللہ تیجہ دینے اور شریف دا تے باول نگر تو بیلی آئے نے تے نال لیل پر تو آئے نے فیصلہ بات تو تے باول نگر تو تے نال لیل پر تو تے نال لیل پر تو اپنا دوا ہونے ہیں تے نال لیل پر تو او س دن بی سارے بیلی جڑی نے آ جانا ہے جڑی آ سکتے ہیں آ جانا ہے جڑی آ سکتے ہیں وہ دوبارہ آ جانا ہے کوئی گل نہیں ہے دی آپ آئے سے جمعہ کٹھا پڑھ لانگی اس رہا حضرت صاحب آئے دیئے گلنہ پیان دیئے سانتے باہو تاولہ صاحب نگر پہ کردے سانجی آسین صاحب باہو تاولہ صاحب نگر پہ کردے سانجی آسین صاحب باہو تاولہ صاحب جڑے سانجی آسین صاحب باہو تاولہ صاحب تے جو بھی انہوں نے خیالات سانجی درست ہوگا سانجی آسین صاحب چونکہ ریلوے دے ملازم سانجی اتھے ایک مولانا صاحب صاحب اتھے نام انہوں نے نہیں آندہ تے اتھے لوکو شیرت ایک مسجد سی میرا گمان ہے کہ شیرت انہوں نے مسجد نامی سے یاد نہیں لیکن مسجد میں پتا ہے بھی وہ لہردہ وہ کول لنگی ہے نا گریشہ والا پڑا جائیے اتھے مسجد میں انہوں نے بھی وینہ کدی کدار نظر آن دی دیو اس پاس سے چلا جا ہوا تھے او دے مولوی صاحب شریف ریا ہے اتھے او سان رافزی خارجی سان خارجی عقیدہ رکھ دے سان اتھے او سارے را باہو تاولہ نے انہوں نے واقعہ بھی چلی ہے زکرماللہ شیف صاحب کو تو کہنے لگے جی نا میں کسے بندے کل نہیں جانا کوئی مدد منگرن گئی انہوں نے کی پتا ہوں دے کہتے کی تے میں شرک نہ کار لاؤ اچھا نو حضر صاحب تے بیلیوی بڑے سانے سان او اکھن لگے بھی چال تُو نال چلا چال تے او آپ نے توں نہ دعا مگئی آپ اخی نہیں میں آپ کو جانا بھی نہیں اچھے چلو نا جائیں اور میں کللہ چلان تے میرے نال لگا چال تے اسٹیشن تے بے جائیں اچھے چلو ٹھیک انہوں نے خیال کی تابی چلو اسٹیشن تے بے جانا نال کیڑا کوئی ایڈا معاملہ ہے تے او آگا ہے بہتا اللہ صاحب حضر صاحب کو چلے گائے تے ایت تے آپ جتے پرانے بیلیاں نے بیکھیا بھی یہ اپنا حافظ نہیں مطلع صاحب بیٹھے نہیں تے باور نہ کر دے اور بھی بیلی بڑے پرانے فیصلہ بات دے بہت سارے اشائد اتھے ہوں جنہاں آپ زیارت کی تھی کہیں دے اولادہ بیٹھیاں نے کہیں دے اولادہ دے اولادہ بینہ پہ آن تے او جدوں بابس نہ باوری ہے گائے باوری سے مولی صاحب ہوتے بیٹھا بٹھا تھا گیا تے اکھر نگا بھی میں کیوں نہ چلو مسلام دعا کرنچ کی عرض ہے مسلام دعا بندہ کاری لاندھا تھے جا کے میں چلو مسلام ہی کارننا اٹھو ٹوریہ دیتے آگے اچھا انہیں بیکھیا ابھی کوئی غیر شریف کام چاہم دانی پہ آ پھر لوگ کی دعا ماں کران دے نہیں تے آپ فرما دے نجاب لیے اللہ خیر کرے گا یہ تے وہ آن دے نہیں پہا ابھی محقوب کران گا پھر اللہ خیر کرے گا ایک ہی جان دے نہیں تو انہاں کبھی چلو میں بھی اگے ہو کے تے نارے کو وزیفہ ہی پوچھلا معلوم کو نیک ہی بندے ہم دے نہیں یہ زیادہ خیال آیا تو محلوی اگے گیا تے اکھر نگا ضرور میں کی پڑھا کرانا او دوں حضرت صاحبہ آکھ فرما لے کہ محلوی جی انہوں چنگا کیے بندہ اللہ حولہ والا قوت ہی پڑھی رکھے سائر راہ پڑھتا آیا نا تے آپ فرما لے محلوی جی انہوں پیڑی کو گال لے مفتی غلام یاسین صاحب ایٹھے نہیں تے انہوں ان واقعہ سنایا میں تبرکن تونوے واقعہ سنانا ہے نا دی راضہ تنا اے فرما دینے بھی ایک دین اولوی شفی صاحب تے مولانا غلام علی صاحب اکاروی تے مولانا علم دین صاحب انہاں نے خیال کی تابید صاحب کو اسلام کرنے چلی تے نال مفتی غلام یاسین صاحب تے مولانا علم دین صاحب نے غال بن اے گال کیتی بھی حضر صاحب کو لوکی نظرانے لے کے آن دینے تے آپ جس طرح قدی کو سیب لے آپ کو مالتے آپ اندر کلائی جان دینے تے سانو نہیں دین دے اے خیال کیتا تھے خیر اے گال را چو ہی ٹانگے تے آنڈہ سان دیتی ہے مفتی صاحب کو کھاڑے سامنے بیٹھے اے بھی تائید کرن گئے اوہ جو تو آ گئے آپ دی خدمت بیگ آئے تے آپ کتاب غالبن پر دے سانتا ہے تے آپ نے مولی بولان ملی صاحب نے بیکیا تے آکھنے کہ مولی جی پھر لوکی میرے واسطے لے آن دیں نا جو کچھ لے آن دیں نے اور کسے واسطے تر ہی لے آن دیں تے میرا جو دل کرے میں اوہ کر دیں وہاں تے لو جی پیر عثمان علی شاہ اور انہوں بلاؤ تے انہوں اکھو بھی انہوں روٹی کھوان پھر آپ نے بابا جی سید عثمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں اکھ رہے ہیں روٹی لنگر شیف تو علیہ دا کر کے تے روٹی انہوں نکھوائی تے پھر او خیال آیا صاحب علماء لنہوں بھی حضر صاحب دے بارے تھے تصور جیڑا ہے انہوں بھی بڑا احترام دے نال لے کے جانا چاہید ہے نہیں تھے آپ موتا اللہ کریم یہاں سارے جاواد جیڑے ہیں انہوں لڑتے ہوئے ہیں حضر صاحب دے پھر مولی صاحب جیڑے ساڑے ہیں مولی وہ لوکو شیڑوا لے ہیں وہ پھر سنی ہو کے چلے گئے اور وہ تے اپنی مسجد دے بے چھے ہونو بھی کدے تسی ہوتھے ربی لول شیڑ چلنگو اور درنوں بندہ جاوے نا ہو پھر پھولی پھول گیا ہے لہرہ لے بیلی بیٹھے ہیں میں پھول گیا ہوں آہ وہ آمدین صاحب سان تے ہونو وہ نہ دا مزار بھی یہ تے اتھے ہونہ دے مستہ دے اتھے ماشاء اللہ ربی لول شیڑ دے بے چھے سارا بٹیاں بھی لگیاں ہوتی ہیں بڑیاں سونیاں حرصہ پاک دے کھول تکنیک گالے تبلیغ دی گال کردہ بیا سی جاسین کہ انہاں دے جیڑی تبلیغ سینا انہاں دے بے کھو تسی پاکستان چال حمدللہ سارے مسلمان وستے دے تے کچھ لوکی شریعت دیاں گل نہ کر دے تے ہاتھ اچھ بندوکاں بھی نہیں بام بھی نہیں تے اگے جنہاں دے نافذ کرنی مسلمان بھی نہیں تے پھر بھی پی نافذ نہیں ہندی تے مار مار بندے سٹی جاندے نہیں تے اللہ والے جدو اتھے آئے نہیں تے انہاں کوئی اسلا نہیں سا نا کوئی بام بسان تے اگے جنہاں دے تبلیغ کردے سانو مسلمان نہیں سانو بام دللہ پاکستان تے سارے مسلمان نہیں تے اگے کوئی سکھتا ہو تو ہے نہیں سن سکھ بات چاہے سکھتے گال سکھتے آئے تھوڑے در پہلے ہندو سان بود مات سانا پارسی سانا اور کئی قوامانو مشرک سانا زیادہ تار بس ایت سمجھ لاؤں تے انہی سارے مضائب سان جس طرح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشیف لے آئے نہیں تے دیکھو تسی کے کوئی اصلاح نہیں سی کوئی فوج نہیں سی کوئی اصباب نہیں سانا اور دوسرے بزرگان دین جن میں آئے نہیں لیکن انہ دا جڑا اصلاح سی وہ سنت پاک دے اتتے چلنا اور سب تو بہترین جڑا تبلیغ دا انہ دا چیزان سانا وہ اکتے اخلاص سی دوسرا وہ خود عامل سانا عمل کر دے سا کہ تیسری گلے ہوئے کے بہت ہی سونا اخلاق سی آنگا اور چوتھی گلے ہوئے کے پچھے نہیں اٹھ دے سا مایوس نہیں ہوں دے سا یہ یہ جڑا ہے نا وہ بہت ساری گلہ ہو سکت گیا نے تبلیغ نے محصر کرن دیا اور ساڑھا بھی چونکہ شعبہ تبلیغ محصر ہوئے گا تھے تو کام چلے گا اور میں چونکہ مختلف شعبے نے تھے حقیدہ و نسبت عمل و کردار تبلیغ دین تدریس اور خدمت خلق اور سب تو بہترین اور سب تو ضروری جڑے شعبے نے وہ سلسلہ تبلیغ اور سلسلہ خدمت خلق اس واسطے اگرے انہوں فعل کرنو آستے تبلیغ انہوں فعل کرنو آستے اخلاق تو اور سبر تو بڑا کوئی ہتھیار نہیں سبر دے مانے ڈٹ جان دے بھی نہیں ایک جگہ کھڑے ہو جان دے بھی نہیں پچھے نہ ہٹنا تو اپنا پیغام پوچھاڑا وہاں لوگ تنگ کرنے وکنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آقا و مولا آپ نے تبلیغ دین وچ کنی لوگانے پریشان کیتا ہے تو ساڑے آقا و مولا نے انہیاں پریشانیاں لیا اور انہیاں معافیاں دیتی ہیں فتح مکہ دے وچ کفار دے خیال سی کہ آج پتہ نہیں خوندیاں ندیاں ہی بے جان دیا لیکن سرکار نے سب انہوں معاف کر دیتا بلکہ ایسے ایسے لوگانوں معاف کیتا کہ جنہ نے بڑی عذیت آپ دخان دانو دیتی سی تفصیل دے وچے پھر وقت بڑھائیں اس واسطے تبلیغ جیڑے نے او ایک فرض این سمجھ رہو اپنے لئے کیونکہ ایس وقت اے صحیح اہل سنت والجماعت جیڑے لوگ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ جترانے پر دینے کہ جیڑے لوگ اہل اولاد دیوانے نے اور جیڑے توحید اصل مواحد اور تحید والے نے انہوں نے بڑا زوالے اور وہ دی بہت بڑی وجہ آئے کہ اسی تبلیغ دین نہیں کرتے ہیں تبلیغ دین ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے بہم دلالہ ان چاند آستانے ہیں جیڑے زکر مولے شیرت و علاوہ بھی جنہ نے سلسلہ تبلیغ شروع کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ترقی دے ہوئے لیکن اسی جڑا ہے وہ ساڑھی تبلیغ جیڑی یہ بڑی ضروری ہے اس واسطے باول نگر دے لوگ نے ماشاءاللہ مبلغ نے کوئی شک نہیں اور فیصلہ بات دے لوگ نے الحمدللہ مبلغ نے کوئی شک نہیں لیکن ہور جستجود ہی ضرورت ہے ہور محنت ہی ضرورت ہے آج میں طبیعت میری ٹھیک نہیں سیا جا تے ہلیا جلیا بھی نہیں پھر جاندہ سی تے میں خیال کیتا بھی میں آج لیٹ آمانگا لیکن پھر جڑا نا میں نو اس طریقے نہ دل دے لوگ میری تڑک پیدا ہوئی کس بیلی حضر صاحب دیو تھے بیٹھے نے تے میں میرے پیر چھو بڑی درد سی تے میں توڑے وچا گیا اور اے ٹھیک ہے کہ میں بہت تھوڑا وقت دینا پہاں اس تے میں نادمہ پھرے وے اصل مقصد ساڈائے نہیں ہے کہ اتھے کسے دی کوئی خود نمائی ہوئے میرا توڑائے مقصد نہیں ہونا چاہیدہ ساڈا مقصد تے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت آم ہو جائے اور لوگ آپ دے دیوانے اور پروانے بان جاؤں اسی تہاں ہی غلام آپ دے اور ساڈے ماں باپ بھی سرکار دے غلام لیکن اگوں بھی جڑے لوگ نے اس جس تجودے ویچے گرسی ایک آمنہ کیتا کہ پھر دنیا تکی کیتا اس واسطے تبلیغ کرنی بڑی ضروری ہے ماف کر دے ہو اور اگر کوئی اختلافات ہے نہیں آپ پس بیلیاں دیں جو دوں سلسلہ تبلیغ ہوئے وہ تمام اختلافات چھٹ کے سونی تبلیغ کریا کر اور ساڑھی تبلیغ کی ہے ساڑھی تبلیغ اور شریعت کی ہے حضرت مجدد الفیسانی دحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جب پتہ لانا ہوئے کہ کس بندے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی محبت ہے تے اے پتہ لاؤ کہ دل چاپ دے دشمن واسطے کی نی دشمنی جے دشمنہ دے وی نال گلے ملدہ روئے تے نالے آکھے من سرکار نالے محبت ہے اے محبت دا دا درست نہیں سیدنا حضور مجدد الفیسانی دحمت اللہ علیہ دا کال دے اور آپ پہ فرماندے نے اس واسطے جڑا ساڑے آکھا دا غلام ہے اسیو دے غلام تے جڑا سرکار دا نہیں اسیو ان کی جاندے ہر بندے نو اپنے اپنے تلکتے مانندہ ہیں کسی دے کسی وزیر نال بادشاہ نال کو تلکداری ہوئے اے لوکانوان دا بھی میری تلکداری جیڑی یہ فلان بندے نالے فلان طاقت والے آدمی نالے ساڑی تے جڑی یہ ساڑا تلک اور ساڑا تلک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے اسی تے آپ دے غلام جیسی ہو رہاں لوکان کول دنیا دارا کول یا پیسے والے لوکان کول اسی جے متاثر اندے رہی ہے تو پھر کوئی گالتا ننہ بڑی بڑا جو یہ کوئی سٹیج اٹھے بیٹھا ہے اسی کچھ لوگ اٹھے نہیں کچھ دھلے نہیں جکین جانو اٹھے تھلے تھا کوئی فرق نہیں میں ویکھیاں کان چاند صورتوں تھلے بیٹھیاں سانو کہ میرا دل کیتا ہے میں اٹھے بلال ہوا عزت دے واستے محبت دے واستے پھر میں خیال کیتا ہے کہ اٹھے تھلے تھا فرق کوئی نہیں ہے صرف اٹھے تاں بیٹھے ہیں کہ توارڈی زیارت ہو جائے اسی پیر پائیویاں نالے اسی غلامی چمشتر کام اسی بھی اٹھے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نے تھے تھلے بیٹھا لگی اس واسے ساڑھا آپس تلکے ایک آل کوئی نہیں کہ جڑا پچھے بیٹھا ہے یا توپے کھلوتا ہے وہ دی کشان کاٹے تھے کہ والے دی زیادہ ہے ایک آل کوئی زینچنا بندہ لیا ہے حضر صاحب دی بارگاچ تمام بیلی جڑے نے انہا دی ایک کوئی ایک کو جا انہاں نالسلوک کیتا جانگا ہے ہاں جڑے محبت وارے نے اور جنات نظر کرم ہو جان دیئے باز آن دیتے پھر انہاں دی شان ضرور اللہ تعالیٰ اگر بڑھا دے ہوئے تھے پھر بندہ اسے کی گا سکتا ہے بس ایک آنے حضر صاحب آقویے تھے چونکہ آپ ایک علم دا خزانہ سامنے پھر اتنی سادہ گفتگو فرمانی اتنی سادہ گفتگو فرمانی کہ بعض لوگانوں اے شبہ ہوں لگنا کہ پتا نہیں پھر کہ شاید آپ کچھ پڑے بھی نہیں کہ نہیں تو پھر کچھ علمی گفتگو بھی فرمانی تے جیسے کسندہ بھی بندہ ہونا جیسے کسندہ بھی عالم ہونا وہ چپ کر کے انہیں بے جانا تے انہیں اکھنا بھی آپ دا علم تے ورال ورا ہے ایتھے سادہ بیلی بابا سارنگ بیٹھا ہونا ہے کہ تے او گال سنندہ ہے کہ ایتھے او جنہاو لہینی نات بارہ نبیل اول دن پیرتا آیا محمد یوسف نگینہ صاحب او عذر صاحب کو لائے اوٹھے اونا دا چگڑا ہو گیا چگڑا ہو گیا چگڑا ہو گیا کسے مسجد دیویتھتے اوہ اکھلک بیس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی اے مسجد زرار ہے تے اونا لوکہ نے آکھے بھی عذر صاحب کو چلے جانے ہیں تے کچھ لینے بھی مسجد جڑی یہ مسجد زرار ہے یا یہ تھکی معاملے نہیں تے مولوی یوسف نگینہ صاحب میں آکھے چلو ٹھیک ہے عذر صاحب جو میں آف دے نمہ ٹھیک ہے پھر وہ آگئے آکے تھے جدھوں آپ نے گل کیتی تے آپ نے فرمایا مولوی جی نماز تے روڑیاں تے بھی ہو جاندی تے مسجد زرار تو ہی سی جڑی مشرکہ نے بنای سی مدینہ پاک ہے چلو تے اچھا اور مولی صاحب میں اس گلتے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھی میں نے جڑے نا ہو کہ گال میرے اخلاف ہو گئی تے خیر مولی صاحب عدب تے سابدہ کر دے سان پر پھر بھی مولوی صاحب تے آکھن لگے بھی حضر صاحب نونا باطنی علوم تے بڑے نے پر ظاہر ہی علم تھوڑا خیر انہ نے گال کر دی تی کچھ دیر بعد وہ آئے تے نا تا بڑیا سونیاں لکھ دے سان عالم دین بھی سان تے کنات آپ نے فرمایا مولی جی کنات سنا ہو وہ انہ نے کنات لکھی سی ہوتا ہوتے کہ جت سے سونا پاب رکھتا وہ سے اگدہ سرودہ بھوٹا قرآن بیلیاں نے سنیاں انہیں کہ آپ فرمان لگے مولی جی خجی حضور اس تو کی مراد مولی صاحب ہاتھ بان کے کھڑے ہوگا فرمان لگے سرکار اس تو مرادے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے کائنات آپ سرکار جلال چاہتے ہیں فرمان لگے مولی جی جانے کائنات ممکنات چندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ذات اس تو بھی ورال ورائے اور ممکنات جڑیاں نے وہ فناہ فلہ چونیاں نے آپ دیشان تینیوی کو تصور نہیں کر سکتا کوئی اس تو اچھی گل کرنی سی مولی صاحب جڑے ہو تھے آپ نے خیال آیا کہ میری مارفت یا میری جڑا میرا علمیں اس قابل نہیں ہو سکیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہچان سکے اور اس نظر نار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی شان دا احادہ کر سکے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو شان ہے جڑا کوئی دنیا دا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کس مقام تے ہوئے جن نے ویکھیا اپنی نظر دے مطابق ویکھیا جنی نظر انہوں عطا کر دیتی گئی او دے مطابق ویکھیا کسے ولی نے ویکھیا اپنی ولایتی نظر تک ویکھیا کسے غوث نے ویکھیا نگاہ غوثیت نے ویکھیا کسے صحابی نے ویکھیا اپنی شان دے مطابق ویکھیا دیکھیں اصل جڑی حقیقت سرکار دی اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اے شان حضور دی اے شان وارے آقا ساڑے ہون اسی دنیا مغری لگے رہی ہے اسی جڑے آپ دے مشن اللہ کی کیوں نہ چلی میرے نالے تو سی وعدہ کرو بس سرکار دے مشن واسطے اسی تبلیغ دین بھی کرنی ہے اسی ملاد پاک بھی کرنا ہے اور اسی جو ضرورت پہی تے اپنی جان دی قربانی بھی دینی ہے اس واسطے کہ اس تو چنگا کی ہے کہ جان نسار ہو جاوے سرکار دے قدماتے تے کل نوکتے اسپتال چمرنا ہے تے کل نوکتے بزارج کی تے اپنا دیتے دکھے پہوئیے ادھانالو چنگا نہیں اپنے آقاد قدماتے قربان ہو جائی اور اصل جہادے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتا نہ لینی محبت کرو سرکار نہ لینی محبت کرو کہ عشق تو اپنی محبت تو مجبور ہو کہ جو آپ دیا سنتا نہ لینے پنا لاؤ اور پھر ساری عمر ہو تو چچا کرو دل تا بڑا کردہ اگر لاؤ کرنو تو اڈی زیارت کرنو بس پھر ایک ایک اے آج جو ایک بیلی میں نے کوئی آیات اکڑا لگا میری اگرہ بہ گیا کہ میں کہا کوئی گال نہیں ہے آستانے دی خدمت دی ڈیوٹی دے بیٹھا ہے کہ ایک کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا یہ بھی چنگی گال ہے کہ دل تا کردہ اگر اللہ ہی کردہ جاؤں انشاءاللہ پھر بیلی آپ ہاں کٹھا جمعہ پڑھ لئیے کہ میں تو اڈی زیارت کر لاؤں گا کہ حضر صاحب کو لوگوں بھی سفارش کرنا تو سی میری کرو میں تو اڈی کرنا بجیڑے جیڑے بیلی آئے انہیں سرکار انہیں مہربانی فرما دے ہو اور انہیں چولیاں جیڑیاں نے وہ اپنے کرم نل پار دے ہو خالی چولیاں آئے انہیں تے چولیاں پار کے جان اور دین دا ذوق پیدا کر دے ہو دنیا دی حوث حرستوں انہیں بیگانہ کر دے ہو یہ دنیا جیڑی یہ یہ وبال ہے اہل اللہ نے بیزاری کی تھی یہ فکر حضر صاحب اینہ بیلیاں میں نے ساڑھے دن آج پار اور وہی محبت ہوئے جیڑی اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار واسطے مخصوص ہوئے اٹھنا ہوئے تے اپنے آقا واسطے ہوئے اور تصور ہوئے تے اپنے شیخ کامل دا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے اللہ تبارک و تعالی حضور میاں صاحب پاک رحمت اللہ علیہ آپ دے نسبت قائم روئے اور حضرت صاحب پاک دے نسبت قائم روئے اللہ تعالی میں نو توانو توڑیاں میریاں اڑاداں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گلامی رکھے گلامی چمارے اور کل سرکار دی گلامی چمارے اللہ تعالی خیر طلبین والا شریف آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شریف حضرت مجدد دے الفیسانی دحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ جب پتہ لانا ہوئے کہ کس بندے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی محبت ہے تے اے پتہ لاؤ کہ دل چاپ دے دشمن واسطے کی نی دشمنی جے دشمنہ دے بھی نال گلے ملدہ روئے تے نالے آکھے من سرکار نالے محبت ہے اے محبت دا دا درست نہیں سیدنا حضور مجدد دے الفیسانی رحمت اللہ علیہ دا کال دے اور آپ پہ فرما دے نے اس واسطے جڑا ساڑے آکھا دا غلام ہیں اسیو دے غلام تے جڑا سرکار دا نہیں اسیو نو کی جاننے ہر بندے نو اپنے اپنے تلکتے مانندہ ہیں اسے دے کسے وزیر نال بادشاہ نال کو تلکداری ہوئے او لوکانوان دا بھی میری تلکداری جیڑی یہ فلان بندے نالے فلان طاقت والے آدمی نالے ساڑی تے جیڑی یہ ساڑا تلک اور ساڑا تلک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسی تے عابد غلام جیسی ہو رہا لوکان کول دنیا دارا کول یا پیسے والے لوکان کول اسی جے متاثر ہونے رہی ہے تو پھر کوئی غلط ہے نہ نہ بڑی ہڑا جو ایک کوئی سٹیج ہوتے بیٹھا ہے کچھ لوگ ہوتے نہیں کچھ تھلے نہیں جکین جانو ہوتے تھلے تھا کوئی فرق نہیں میں ویکھیاں چند صورتان تھلے بیٹھیاں سانو تے میرا دل کیتا ہے میں اتے بلالما عزت دے واسطے محبت دے واسطے پھر میں خیال کیتا ہے کہ اتے تھلے تھا فرق کوئی نہیں پھر صرف اتے تاں بیٹھے ہیں کہ تو اڈی زیارت ہو جائے اسی پیر پائی بھیاں نا نالے اسی غلامی چمشتر کام اسی بھی اتے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نہیں تے تھلے بین آلے بھی اس واسطے ساڑا پس تلکے اے گھل کوئی نہیں کہ جڑا پچھے بیٹھا ہے یہ تو پہ کھلوتا ہے او دی کوئی شان کاٹے تھے گے والے دی زیادہ ہے اے گھل کوئی زینچنا بندہ لیاو ہے حضر صاحب دی بارگاچ تمام بیلی جڑے نے انہا دی اک کو یہ اک کو جا انہاں نرسلوک کیتا جاندہ ہے ہاں جڑے محبت والے نے اور جناتے نظر کرم ہو جاندی یہ باز آن دی تے پھر انہا دی شان ضرور اللہ تعالیٰ اگر بڑھا دے ہوئے تھے پھر بندہ اسے کی گا سکتا ہے بس اے گا نہیں حضر صاحب پاک بھی اتھے چونکہ آپ ایک علم دا خزانہ سانو پھر اتنی سادہ گفتگو فرمانی اتنی سادہ گفتگو فرمانی کہ باز لوگانوں اے شبا ہوں لگنا کہ پتہ نہیں پھر کہ شاید آپ کچھ پڑے بھی نہیں کہ نہیں تو پھر کچھ علمی گفتگو بھی فرمانی تھے جیس کس بندہ بھی بندہ ہونا جیس کس بندہ بھی عالم ہونا وہ چپ کر کے انہیں بے جانا تے انہیں اکھنا بھی آپ دا علم تے ورال ورہا ہے ایتھے سادہ بیلی بابا سارنگ بیٹھا ہونا ہے کہ تے او گال سنندہ ہے کہ ایتھے وہ جناو لہینی نات بارہ نبی اللہ والدین پیر دا آیا محمد یوسف نگینہ صاحب اوہ حضرت صاحب کو لائے تے اوہ تے انا دا چگڑا ہو گیا چگڑا ہو گیا کسے مسجد دے ویٹھتے اوہ آکھر لگ بھی اس مسجد چھ میں نماز نہیں پڑھنی کہ اے مسجد زرار ہے تے انا لوکہ نے آکھا بھی حضرت صاحب کو چلے جانے ہیں تے پوچھ لینے ہیں ابھی مسجد جڑی یہ مسجد زرار ہے یا یہ تکی معاملے نہیں تے مولوی یوسف نگینہ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے حضرت صاحب جو میں آکھنے میں ٹھیک ہے خیر وہ آگئے آکھے دے جدوں آپ نے گل کیتی آپ نے فرمایا مولو جی نماز تے روڑیاں تے بھی ہو جانتی تے مسجد زرار تو ہی سی جڑی مشرکہ نے پڑھائی سی مدینہ پاک ہے چا تے اچھا اور مولوی صاحب میں سے گلتے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھی میں نوں جڑا ہے نا ہو کہ گل میرے اخلاف ہو گئی تے خیر مولوی صاحب عدب تے سابدہ کر دے سانتا پر پھر بھی مولوی صاحب تے آکھن لگے بھی حضر صاحب نونا باطنی علوم تا بڑے نے پر غاری علم تھوڑا خیر انہ نے گل کر دی تھی کچھ دیر بعد وہ آئے تے ناتاں بڑیا سونیاں لکھ دے سان عالم دین بھی سانو تے کوئی نات آپ نے فرمایا مولوی جی کو نات سناو تو انہ نے وہ نات لکھی تے جتے سونیاں پاپ رکھتا اُسے اُگدہ سرودہ بھوٹا پرانے بیلیاں نے سنیاں انہیں آتاں کہ آپ فرمان لگے مولوی جی شہدی حضور اس تو کی مراد ہے مولوی صاحب حاطسبان کے کھڑے ہوگا ہے فرمان لگے سرکار اس تو مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے کائنات آپ سرکار جلال چاہتے ہیں فرمان لگے مولوی جی جانے کائنات ممکنات چوندہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ذات اس تو بھی ورال ورائے اور ممکنات جڑی آنے اُو فِنَا فِلَّا چوندی آنے آپ دی شانت ہے انہیں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی اس تو اچھی گل کرنی سے مولوی صاحب جڑے اُتھے آپ نے خیال آیا کہ میری مارفت یا میری جڑا میرا علمیں اُس قابل نہیں ہو سکیا کہ اصحاب علموں کو پہچان سکے اور اُس نظر نہ لکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی شان دا احادہ کر سکے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو شان ہے جڑا کوئی دنیا دا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کس مقام تھی ہوئے جن نے ویکھیا اپنی نظر دے مطابق ویکھیا یا جنی نظر انہوں عطا کر دیتی گئی اُدھے مطابق ویکھیا کسے ولی نے ویکھیا اپنی ولایتی نظر تک ویکھیا کسے غوث نے ویکھیا نگاہ غوثیت نے ویکھیا کسے صحابی نے ویکھیا اپنی شان دے مطابق ویکھیا دیکھے اصل جڑی حقیقت سرکار دی اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتے اے شان حضور دی اے شان وارے آقا ساڑے ہون اسی دنیا مغری لگے رہیے اسی جڑے آپ دے مشنوں لے کیوں نہ چلی میرے نالے تو سی وعدہ کرو بس سرکار دے مشن واسطے اسی تبلیغ دین بھی کرنی ہے اسی ملاد پاک بھی کرنا ہے اور اسی جو ضرورت پہی تے اپنی جان دی قربانی بھی دینی اس واسطے کہ اس تو چنگا کی ہے کہ جان نسار ہو جاوے سرکار دے قدماتے جو کل نو کچھ اسپتال چھ مرنا ہے جو کل نو کتے بزارج کتے نالی تے دکھے پاوئیے تو دنالو چنگا نہیں اپنے آقا دے قدماتے قربان ہو جائی اور اصل جہا دے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتانا لینی محبت کرو سرکار نلینی محبت کرو کہ عشق تو اپنی محبت تو مجبور ہو کہ جو آپ دیا سنتانا لینے اپنے آلاؤ اور پھر ساری عمرو دا چرچا کرو دیلتا بڑا کردہ اگر لا کرنو تو عجارت کرنو بس پھر ایک اے آج جو ایک بیلی میرے پول آیاد اٹھانا لگا میری اگرہ بے گیا کہ میں کہا کوئی گال نہیں ہے آستانے دی خدمت دی ڈیوٹی دے بیٹھا ہے تو ایک کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا یہ بھی چنگی گال کہ دیلتا کردہ اگر لا ہی کردہ جاؤں انشاءاللہ پھر بیلی اپنا کٹھا جمع پڑھ لئیے کہ میں تو عجارت کر لانگا کہ حضر صاحب کو لوگوں بھی سفارش کرنا تو اسی میری کرو میں تو عجارت کرنا بجیڑے جیڑے بیلی آئے انہیں سرکار انہیں تے مہربانی فرما دیو اور انہیں تے چولیاں جیڑیاں نے وہ اپنے کرم نل پار دیو خالی چولیاں آئے انہیں تے چولیاں بھار کے جان اور دین دا ذوق پیدا کر دیو دنیا دیا حوص و حرستوں انہیں بیگانہ کرتے ہیں یہ دنیا جیڑی یہ یہ وبال ہے اہل اللہ نے بیزاری کی تی یہ فکر حضر صاحب نبیلیاں میں نے ساڑھے دن آج پا اور وہی محبت ہوئے اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار واسطے مخصوص ہوئے اٹھنا ہوئے تے اپنے آقا واسطے ہوئے اور تصور ہوئے تے اپنے شیخ کامل دا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے اللہ تبارک و تعالی حضور میاں صاحب پاک رحمت اللہ علیہ آپ دی نسبت قائم روئے اور حضر صاحب آپ دی نسبت قائم روئے اللہ تعالی میں نو توانوں توڑیاں میریاں اولاداں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چھ رکھے غلامی چھ مارے اور کل سرکار دی غلامی چھ اللہ کریم خیر توالے بینے سارے انتہائی سارے انتہائی